سلام علیکم میں ڈاکٹر زفر حیدری ایڈیٹر حکیم الامت آپ سب کا اس نشست میں اس خصوصی نشست میں خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے ان کا نام ڈاکٹر علی عباس شاہ ہے منڈی بہاودین سے ان کا تعلق ہے ایک اچھے عدیب ہیں سکولر ہیں مفقر ہیں اور حکیم الامت کے ایک دیرینہ اہل کلم بھی ہیں ڈاکٹر علی عباس شاہ صاحب کا تعریف دراصل ڈینمارک کے نصر ملک صاحب نے کروایا تھا جب میں نے ان سے زمنان یہ عرض کیا تھا کہ اب بزرگ تو دور کی بات نئی نسل میں اب لکھنے والا کوئی نہیں ہے کافی فقدان پایا جاتا ہے خاص کر اردو لکھنے والوں کا تو انہوں نے مجھے ایسے گوہرے نایاب کا تعریف پیش کیا کہ جن سے میں اتنا متاثر ہوا کہ مجھے ان پر ایک خصوصی شمارہ ڈاکٹر علی عباس شاہ نمبر شائع کرنا پڑا آج سے چند سال قبل میں خدیج عدل کبرہ نمبر شائع کر رہا تھا تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے فرمائش کی کہ حکیم علمت میں آپ کی بسم اللہ ہم اس نیک کام سے کرتے ہیں ہم ایک آپ تحقیقی مضمون حضرت خدیجہ پر بھیجے انہوں نے ہماری فرمائش پوری کی اور خدیجہ نمبر کے لئے انہوں نے ایک ایسا مضمون بھیجا کہ جس کی خوب پذیر آئی ہوئی صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بھئی لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کہا سے ایک ایسا رائٹر جس کی عمر محض چھتی سال کی ہے کہا سے دھونڈ کن گالہ ہے میں نے کہا بس ہماری نیت صاف ہے اور ہمیں اچھے اچھے رائٹر نصیب ہو رہے ہیں اس کے بعد دوسرا شمارہ میں نے حضرت ابو تعلیم نمبر شائع کیا اور میں نے حضر معمول ڈاکٹر صاحب سے غزارش کی کہ حضرت ابو طالب پر بھی آپ ایک تحقیقی اور ایک منفرد مضمون لکھیں اور آپ کو تحجب ہوگا کہ انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں ہماری یہ فرمائش پوری کی اور سب سے پہلے اس شمارے کے لیے انہوں نے مجھے مضمون بھیجا جو میں نے اس خصوص شمارے میں شائع کیا سلسلہ آگے بڑھتا گیا ہر سال ہم نمبر پہ نمبر شائع کرتے گئے اور اب کارین میں اتنے محبوب دوکٹر صاحب ہوئے کہ کہنے لگے ہم سے ہر شمارے میں دوکٹر صاحب کا کوئی نہ کوئی مضمون ضرور شائع ہونا چاہیے میں نے ان سے کہا کہ جناب اگر وہ بھیجیں گے ان کے مضامین سر آنکھوں پر ہم ضرور شائع کریں گے اس کے بعد ایک اور نمبر میں کام کر رہا تھا حضرت عباس علمدار کربلا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ کو میں پھر تکلیف دوں گا اور آپ ذرا اس شمارے اس خصوص شمارے کے لیے بھی ایک مضمون لکھے انہوں نے میری فرمائش پوری کی ان کا مضمون شائع ہوا خوب پذیر آئی ہوئی اور یہ سلسلہ تھما نہیں بلکہ ہر شمارے میں ڈاکٹر علی عباس شاہ صاحب کی مضمون اب شائع ہونے لگے ایک مضمون انہوں نے سید علی حمدانی اور موعدت القربہ کے نام سے شائع کیا جو خاص کر اہل کشمیر نے کافی پسند کیا کیونکہ شائع حمدان سید علی حمدانی احمد اللہ کا آستان سری نگر میں ہے اور لوگوں کو شائع حمدان سے کافی عقیدت ہے تو میں نے ان کا یہ مضمون بھی شائع کیا اور لوگ نے اس کی بھی خوب پذیرائی کی میں میں سوچا کہ ڈاکٹر صاحب بہت مہنتی ہیں اور کیوں نہ ان پہ ایک خصوصی شمارہ شائع کیا جائے لیکن لیکن چاہتا تھا کہ یہ شمارہ پورا ڈاکٹر علی ابباس شاہ کے مضامین پر مشتمل ہو اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب کسی پر کوئی خصوصی شمارہ نکالا جاتا ہے تو وہ دوسروں سے اپنے بارے میں مضامین لکھواتے ہیں اور اسے شائع کرواتے ہیں زیادہ تر یہی ٹرنڈ ہمارے پرنٹ میڈیا میں ہے یا مضامین یا رسائل میں ہے جب ہم نے ڈاکٹر علی ابباس شاہ صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ رہے گا کہ میرے جتنے بھی مقالات ہیں اب ان کا انتخاب کریں اور اب ان پر ایک خصوص شمارہ شائع کریں تو میں نے ڈاکٹر صاحب کی یہ تجویز مان لی اور ڈاکٹر علی ابباس شاہ نمبر یوں منظر عام پر آ گیا اس رسالے میں ہم نے ڈاکٹر صاحب کی جن مزامین کا انتخاب کیا مختصرا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں پہلا مضمون آبائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقیب مصطفیٰ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب سیدنا جعفر بن ابو طالب المعروف جعفر تیار علیہ السلام تمنا فاطمہ سیدنا ابو الفضل العباس علیہ السلام سفیر حسین سیدنا مسلم بن عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام اور آخری مضمون امام جعفر صادق کی عدب پروری ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ سات مضامین ہم نے شائع کیا اور ان سات مضامین پر پورا علی عباس شاہ نمبر مشتمل ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا کام ان کا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی عالم و فاضل اتنا کام کر سکتا ہے اور جہاں جہاں میرا رسالہ گیا انہوں نے اسی خوب پذیر آئے کی علماء علماء ہند پاکستان کے علماء پوری دنیا کے علماء انہیں خوب پذیر آئے کی کہا کہ واقعی ڈاکٹر علی عباس شاہ صاحب نے جو تحقیقی مضامین لکھے ہیں وہ ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں کافی انہوں نے محنت و مشقت کی ہے علماء سید سید حسن گیلانی صاحب نے ڈاکٹر علی عباس شاہ صاحب کا تعریف تفصیلاً پیش کیا ہے حالکہ میں نے اداریہ میں تھوڑا بہت ذکر ان کا کیا ہے لیکن تفصیل سے ان کا ذکر علماء سعید سعید حسن گیلانی صاحب نے کیا ہے اور انوان آل شہید کربلا سید علی عباس شاہ یہ ان کا تعریف ہے اور جس انداز سے انہوں نے تعریف پیش کیا ہے واقعی وہ بھی قابل ذکر ہے میں نے اپنے اداریہ میں مختصراً یہ لکھا میں تھوڑا بہت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اصل میں حکیم الامت کے بانی میرے والد محترم پروفیسر اقبر حیدری صاحب تھے میں نے ان کے بارے میں اس طرح تذکرہ کیا ہے کہ اگر حکیم الامت کے بانی ایڈیٹر پروفیسر اکبر حیدری صاحب بقید حیات ہوتے تو وہ صحیح معنی میں ڈاکٹر علی عباس کی پذیرائے کرتے کیونکہ ایک جوہری ہی موتی کو پرک سکتا ہے ہمارے والد مرہوم میں یہ ایک خصوصیت تھی کہ وہ ایک ایک سطر ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ غور و فکر سے پڑھتے تھے اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے تھے واقعی اگر مرہوم زندہ ہوتے تو صحیح معنوں میں وہی ڈاکٹر علی عباس شاہ صاحب کی پذیرائی کرتے اس کے بعد میں نے یہ لکھا ہے کہ ہم ڈاکٹر شاہ صاحب کی آلہ صلاحیت اور وسط فکر و نظر سے بہت متاثر ہے موصوب میں دیگر خصوصیات کے علاوہ کتب بینی اور متعالیہ کا شوق اتنا غالب آ چکا ہے کہ وہ ذریق سرخ کر کے بیش بہا اور گوھر نایاب کتب جمع کرنے کی شوق ہیں اور جن سے وہ استفادہ کرتے ہیں تو یہ ایک مقتصر ستارف میں نے جناب ڈاکٹر علی اببہ شاہ صاحب کے بارے میں پیش کیا اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سامین کو پسند آیا ہوگا حالان کہ حکیم الامت کے قارین کے لیے ڈاکٹر علی اببہ شاہ صاحب محتاج تعریف نہیں ہے وہ ان کو بخوبی جانتے ہیں لیکن میرا فرض تھا کہ وہ لوگ خصوصاً جو سوشل میڈیا وغیرے سے جڑے ہوئے ہیں اور جہاں تک ہمارے رسالے کی رسائی نہیں ہوتی ہے کہ وہ بھی تھوڑا بہت ڈاکٹر علی عباس شاہ صاحب کے بار میں جانے ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں بھی ہم ڈاکٹر علی عباس شاہ صاحب کے ادمی خدمات کے بارے میں گفتگو کریں گے بلکہ ہم کچھ اور لوگوں کو بھی دعوت دیں گے جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اپنے اپنے نظریات پیش کریں والسلام خدا حافظ